بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دوسری ویڈیو ہے ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس کو ڈیل کرنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی ویڈیو دہان سے سنی ہوگی اور آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر بھی ہوگی ہوگی آج ہم اس سلسلے میں سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں جس میں ہم فردر ای 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 کو انڈسٹرینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ای 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 یعنی ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس کے بہت سارے میتھرڈ ہیں اگر آپ صرف اپنے سامپل کو فردر انیلائز کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی سٹڈی کا آپ کے انیلیسس کا مقصد صرف فردر انیلیسس ہے کہ آپ اپنے سامپل کو انیلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈوائس دی جاتی ہے کہ آپ ای 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 کا جو میتھرڈ ہے اس کو ہم پرنسپل ایکسس فیکٹر انگ میتھرڈ کہتے ہیں یہ جب آپ ایس بی ایس ایس یوز کرو گے تو میتھرڈز کے اندر یہ آپشن آتا ہے پرنسپل ایکسس فیکٹر انگ میتھرڈ یہ آپ نے ٹک کرنا ہے یہ اس صورت میں جب آپ صرف اپنے سامپل کو انیلائز کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہو ایک انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرنے کی ایک ایسا انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس کو آپ فیوچر میں استعمال کرنا چاہ رہے ہو جیسے کہ بہت ساری سٹیڈیز میں ہوتا ہے کہ کئی لوگ اگر پہلے سے کسی ویریبل کے حوالے سے یا اس کے آئیٹمز کے حوالے سے کوئی انسٹرومنٹ موجود نہ ہو ٹھیک ہے یا اس کی میئرمنٹ موجود نہ ہو تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹیڈی کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں وہ انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ انسٹرومنٹ ڈیویلٹ ہے یا نہیں تاکہ فیوچر میں جو لوگ اس انسٹرومنٹ کی بیس پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ اس کو استعمال کر سکیں تو انسٹرومنٹ ڈیویلپمنٹ پہ کوششنیر ڈیویلپمنٹ میں جو نیا کوششنیر ڈیویلپ ہوتا ہے یا نئے instrument develop ہوتا ہے یا نئی measurement develop ہوتی ہے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس صورت میں advisable یہ ہوتا ہے کہ آپ نے maximum likelihood یا cases alpha factoring method یہ استعمال کرنا ہوتا ہے سو یہاں پر یہ چیز کلیر ہو گئی کہ EFA methods میں principal access factoring method تب استعمال ہوتا ہے جب ایک model already available تھا ایک measurement already available تھی صرف آپ اپنا sample اس measurement کو یا اس instrument کو use کر کے analyze کرنا چاہے ہو تو پھر principal access factoring method ہے اور اگر آپ پہلی بار ایک نئے instrument develop کر رہے ہو جس کو future میں آپ use کرو گئے یا کوئی اور researcher use کرے گا تو ایسی صورت میں جو EFA کا method ہے maximum likelihood یا cases alpha factoring method یہ آپ استعمال کرو گے اس کے بعد آ جاتے ہیں rotation کے اوپر rotation کیا ہوتی ہے ہم اگر factors کو rotate کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ factors جو ہیں وہ overlap نہ کریں ایک component سے دوسرے components میں overlap نہ کریں تو ہمیں rotation کا option use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں یہ decide کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح کی rotation جو ہے وہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دو طرح کی جو ہے وہ rotation کا option ہمارے پاس موجود ہے ایک کو ہم orthogonal rotation کہتے ہیں اور دوسری کو ہم oblique rotation کہتے ہیں orthogonal rotation جو ہے وہ جو آپ کے unrotated solutions ہوتے ہیں یعنی جہاں پر آپ کا ایک factor جو ہے وہ ایک component میں بھی موجود ہوتا ہے اور دوسرے component میں بھی موجود ہوتا ہے یہ اس کو improve کرتا ہے اس کے solution کو improve کرتا ہے لیکن اس کے لئے condition یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو factors ہیں جن پہ آپ یہ rotation apply کرنا چاہ رہے ہیں orthogonal rotation ان factors کا highly uncorrelated ہونا ضروری ہے مطلب وہ آپس میں وہ factors highly correlated نہیں ہونے چاہیے ہیں اگر ان کا correlation 0.80 0 جو ہے اس کی value کو exceed کر رہا ہے اور significant بھی ہے پھر orthogonal rotation جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گی اس کے results اچھے نہیں ہوں گے اس صورت میں پھر oblique rotation استعمال ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ایک comment بھی add کیا ہے اگر آپ اس comment کو دیکھیں comment ہے جی orthogonal very max rotation does not effectively work with highly correlated factors یعنی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے rotation apply کرنے سے پہلے آپ نے پہلے ایک دفعہ bivariate correlation اپنے فیکٹرز کا نکال ہوتا ہے اگر کوئی بھی pair of factors highly correlated 0.80 سے اس کی زیادہ value ہے تو orthogonal rotation apply مات کریں ٹھیک ہے پھر oblique rotation آپ نے apply کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ highly correlated ہے سو وہ کہتا ہے کہ جناب an oblique rotation allows a degree of correlation between the factor oblique rotation کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے factors کے درمیان core relation پائی جاتی ہے تو یہ inter core relation کو improve کر دیتا ہے تاکہ results بہتر آسکیں why it should be considered it is more difficult to interpret so it is advised that it should only be considered if orthogonal situation is unacceptable وہ یہ کہتا ہے کہ oblique rotation تب apply کرنی چاہیے جب آپ orthogonal rotation solution وہ acceptable نہ ہو means اس کا solution acceptable نہیں ہے اس کی values جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آرہی یا problematic values آرہی ہیں تو پھر آپ oblique rotation apply otherwise نہیں oblique rotation میں دو option ہوتے ہیں ایک direct oblimin ہوتا اور دوسرا promax rotation ہوتا یعنی اگر آپ oblique rotation استعمال کرنی ہے اور آپ spss کا software استعمال کر رہے ہیں تو ایک direct oblimin کا option آپ ملے گا اور ایک pro max rotation کا option ملے گا تو it is advisable کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی option استعمال کرنا چاہرے ہیں تو جو parameter کی default setting means جو بھی آپ delta کی value وہاں پر نظر آ رہی ہے اس کو as it is جو ہے وہ آپ accept کریں اس میں کسی قسم کی کوئی change مت کریں an oblique rotation creates two additional factor matrix called pattern and structure جب آپ oblique rotation جو ہے وہ apply کرتے ہیں تو ایک pattern اور structure matrix بنتی ہے pattern matrix جو ہے اس کو ہم analyze کرنا ہوتا بلکل اسی طرح سے جس طرح سے single rotated factor matrix کو آپ analyze کرتے ہو orthogonal rotation کے اندر آپ کی جو ہے وہ rotated factor matrix بنتی ہے جب کہ آپ oblique rotation میں آتے ہو تو اس میں آپ کے سامنے pattern matrix ہوتی ہے جس کو آپ analyze کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی بقایا جو ہے وہ ہم part 3 کے اندر جو ہے وہ consider کرتے ہیں hope کہ آپ کو concept سمجھ آیا ہوگا مزید ویڈیو کے لیے چینل کو like اور subscribe کی جیئے گا thank you very much